بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب میرے ساتھ اس وقت اسد کیسر صاحب موجود ہے لائن پہ خیبر پختون خواہ کے آپ کو پتہ ہے بڑے رینوائیں سابق سپیکر ہیں عمران خان کے وفادار ہیں کل کی ریلی ہے اس پہ بھی کچھ سوال رکھیں گے پھر ایک نوازشی صاحب کو بیان آیا ہے اس پہ بھی لیکن پہلے جلدی سے میں آپ کو کچھ تازہ ترین خبریں دے دوں تحریکن صاحب نے اپنی نئی ویب سائٹ لانچ کی جو اب پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ان کی دو ویب سائٹ بلوک کی ہوئے تحریکن صاحب نے اب فوراً اپنی ایک ویب سائٹ لانچ کی اور اس کے ساتھ چیلنج ایکسیپٹڈ کا ہیش ٹیگ اور اس ویب سائٹ کا جو ایڈریس جو ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے ان کے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل پر ایکس میں جو کمپنی ہے اس پہ بھی موجود ہے کینڈیڈیٹ کے نام وہ موجود ہے دوسرا منا منصوبہ جو عمران خان کا الیکشن کے بارے میں جو الیکشن کمیشن نے اپنا پلان بلایا تحریکن صاحب کے امیدواروں کو زبردستی وفاداری تبدیل کرنے یا انہیں تحریکن صاحب میں نہ شامل ہونے دیں تو عمران خان کا بھی پلان اس پہ ہے وہ یہ کہ تحریکن صاحب کے لوگ سطیفہ دے دیں الیکشن جیتنے کے بعد تاکہ پھر دوسرا الیکشن فوراً ہو ابھی بھی گیم نیازی کے ہاتھ میں انہیں پتہ نہیں ابھی اس میں میں تفصیل آپ کو اگلے وی لاکھ میں رکھوں گا کل سیمی فائنل ہے جس طرح بانوے کے ورلڈ کپ میں آپ پرجوش تھے پھر اس کے بعد آٹھ فر وی کو فائنل ہے تحریکن صاحب نے اپنے معاملات کے لیے لوگوں کو نکالنے کے لیے عمران خان کی ہدایات پر جو ریلیاں نکل رہی ہیں اس کا پنجاب کا پورا نوٹفکیشن جاری کیا ریلی کا آغاز کہاں سے ہوگا کدھر سے شروع کرنی ہے کتنے لوگ ہوں گے یہ تمام تفصیلات کہاں ختم ہوگی راولپنڈی مری چکوال جیلم سرگودہ خوشاب بکھر اور میاں والے ان تمام علاقوں میں انہوں نے کمیٹی بنائی یہ رپورٹ بنا کے خان کو پیش کی جائے گی اور علیمہ خان صاحبہ نے بھی اپیل کی عوام سے کہ کل ہم لوگ بھی نکل رہے ہیں اور کیونکہ سازش بہت بڑی ہے جو عمران خان نے آگاہ کی عوام کو دبانے کی کوشش کی جائے گی الیکشن سے پہلے خان کو یہ سزا دینا چاہتے ہیں لیکن انشاءاللہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتے اور ابھی جو پروسیکیوٹر رزوان عباسی دیکھیں یہ کتنی بڑی وردات اپنے منشی کو عمران خان کا وکیل بنا دی ہے اس نے اور ساتھ اسی نے مطالبہ کیا بیسے یہاں پر یہ مطالبہ کر رہے ہیں لوگوں کو تحریک انصاف کے لوگوں کو سنجیدگی سے اس کا اظہار کرنا چاہیے روحف حسن صاحب بیریسٹر گور اور باقی لوگوں کو بھی اس میں جو الیکشن کمپین آپ کا ہے اس میں بھی بات کریں لازمی کریں کیونکہ سب سے پہلے امران خان ہے کوئی پریس کانفرنس کوئی چیز سے نظر نہیں آرہی اس پہ میں ضرور آپ سے پرزور اپیل کروں گا ابھی گیلپ کا سروے بھی سامنے آئے دوہزار چوبیس میں لوگ پرجوش نہیں ہیں اس نون لیگ اور پیپرز پارٹی کے تو بالکل بوجے ہوئے ہیں تینا جماعتوں سمیت تحریکن صاحب کا ورکر فل چارج یوم حساب کے طور پر آٹھ فروی کے انتظار کرنے ہیں اور اسے ساتھ ساتھ آرے فلوی صاحب کی بھی انٹری ہوئی ہے اور انہوں نے کہا انٹرنیٹ بند کرنا بڑی بری بات اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں بیان میں دیتا کوئی اور چلا کچھ اور دیتے ہیں ویسے آرے فلوی صاحب کوئی یاد رکھنا چاہیے یہ بڑے کمزور ترین شخص یا تو سطیفہ دے دیتے ہیں کھل کر خان کی حمایت کرتے معاملات کو عوام کے سامنے رکھتے لیکن یہ آدھا تیتر آدھا بٹیری کرتے رہے بارال ان کا معاملہ بھی اب ان کا ماضی بنتا جا رہا ہے بکھر میں سنولہ مستی خیل کی انٹری ہوئی اور جو ہی سنولہ مستی خیل نے یہ پڑھا یا کنا بدو یا کنستائین تو یقین کرے لوگا جو شکابو سے باہر تھا کتنی طاقت ہے اس کلام میں اور اس کے پڑھنے والوں میں بھی اب یہ خاص طور پر تحریک انصاف کا سمجھا جاتا ہے سیمبل جماعت کا جیسر سیمبل ہے اسی طرح عزت ظلت دیکھیں اللہ کے اختیار میں ہے ابھی ایک بڑی اہم بات جو خواجہ آصف کو جوتے سیالکورٹ میں مارے گے خواجہ ساتھ کو بھی لوگوں نے پکڑ دیا کمپینڈ کے دوران بڑا شدید گندے اشارے اور گلیاں حمزہ شہباز کو بھی جوتے پڑے نون لے کے ایک ورکر کو پتھر پڑا اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے دیکھیں یہ طریقہ کار نہیں اس کی مضمت کرنی پڑے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے اوپر مظالم کی جو ہے وہ پوری اگداستان ہے میں روزانہ بتاتا ہوں بورے والا میں ابھی نواشیر دیکھیں جلسے کرنے آیا تو لوگوں نے چور چور کے نعرے لگائے غصہ تھا وہاں ڈاکٹر آرفہ نظیر دورانی جو ہے وہ دورانے کمپینڈ سوری پولیس انہیں گرفتار کرنے دس ڈالے لے کے پہنچ گئی وہ بھی کمپینڈ کے دوران اچھا ہلکوں کی بات کریں ایک سو انیس میں حسنم جعوید کو ریکٹ کا نشان ایک سو بیس میں تصویر والا فریم اور ایک سو پچاس میں تکیہ کا نشان اسی طرح پرویزل آئی کو پی پی بتیس میں انہوں نے جو کاخذات منظور ہوئے نشان گدہ گاڑی لیکن یہ نہیں پتا غربت کے بارے وہ لوگ گدہ گاڑی صاحب جانتے ہیں نشانات کو البتہ ابھی سٹیکرز کی صورت میں لوگوں کام کرنا ہوگا تحریک انصاف کے ابھی بہت سے ہلکے ایسے ہیں جہاں کچھ امیدوار دو نمبری کر سکتے ہیں بہت تھوڑے ہیں لیکن ہیں ضرور اس پروگرام کے توصل سے حسن کیسے صاحب ہی سننے ہیں کہ این ایک سو چہتر بھی ایک ہلکہ میرے سامنے آئے جہاں پر ٹکٹ ہولڈر ہے نواب احمد خان صاحب ان کے معمو ہیں نواب افتخار یہ پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں اور لوگ ہلکے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ ان کے حق میں کی دستبردار نہ ہو جائے اسے ٹکٹ واپس لیا جائے تحریک انصاف کچھ ہے یہ کس طرح کی حلقوں پر نظر رکھیں ایکشن نیت کہاں تحقیق کرنی ہے یہ خیر ان کا اپنا پرسنل ایشو ہے جماعت کا کچھ اور ہلکے بھی ہیں نون لیگ کی طرف سے بڑی اطلاعات ہیں کہ لوگ اس وقت دونڈ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کی سپورٹ کر رہے ہیں کہ اوپر کی سیٹ میں آپ انہیں بوڑ دیں نیچے ہمیں توشہ خانہ کیس میں عمران خانہ بوشہ بی بی کی سماعت سنوار تک اور سولہ گواہن کی شادتیں ہوئی جج محمد بشیر بیمار چھوٹی پر بھی جانے والا پھر بھی مجبور کر کے بٹھایا ہوا ہے اور نواز شیف صاحب نے جو پختونوں کے پخارے میں بیان دیا منشور عوام کے سامنے رکھا دو نمری پکڑی گئی اور حضب معمول ڈفر نکلیں یہ پختونوں کو بے وکوف کہا لیکن آج جنہوں جے ہاتھ کا ایسے اشارہ کیا پوری قوم پر انہوں نے خدا نہ خواستہ دیکھیں دو نمری کی کیا بھیجنے ہی کوشش کی منشور پر بنا ہوا تھا بائیں ہاتھ نواز شیف ڈالا تھا دائیں ہاتھ تو یہ پختونوں کو بے وکوف کہہ رہا تھا حالت ان کی اپنی تھی اچھا مزے کی بات اس نے بنا کے دیا اس نے بھی دیکھا کہ کھلنا وہ بائیں ہاتھ سے تھا لیکن وہ کھول دائیں ہاتھ سے بھی گیا تو وہ ان کو معمو بنا گئے اب جنہوں نے بے وکوفی اس طرح واقعی معاملات میں بھی ان کے ورکر دیسی خانسی کا شربت بھی سرعام پی رہے ہیں اسد کیسر صاحب سے بات کرتے ہیں بہت سے معاملات ہیں جدیلدی چھوٹے چھوٹے سوال ہوگی اسد صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا سب سے پہلے واشی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ابھی پختونوں کے بارے میں پورا پاکستان اس میں دکھی ہوا لوگوں کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں انہوں نے کہا جی کہ پختون جو ہیں وہ خوزان خوزب بے وکوف ہیں ذرا سنیں کیا کہہ رہے ہیں تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے مجھے تو سمجھ نہیں یعنیان واشریم کی تو ذہنی قفیت کو چک کرنا پڑے گا کہ وہ اس وقت کس پریم اپمائن میں ہے کیونکہ جس طرح وہ باتیں کرتے ہیں وہ کوئی سمجھ نہیں ہے اور اگر اس مجھے تو پتہ نہیں اگر اس نے اس قسم کا سٹیٹمنٹ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے ہمارے پوری کمیونٹی کی توہین کی ہے اور ان توہین کا بدلہ انشاءاللہ ہم اس سے آٹھ فروری کو لیں گے اچھا میاں صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ دوزار اٹھارہ میں تحریک انصاف کی جو حکومت ہم نے بننے دی ہم نے بڑی غلطی کی ہمیں ووٹ کو عزت اسی وقت دے دنی چاہیے تھی اب دوزار چوبیس میں ہمیں خیال آگیا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ابھی بھی اسی فریم آف مائنڈ میں ہے دیکھیں ابھی تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ ووٹ کو عزت دو تو ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ایک پرزی نعرہ تھا اس کا اس کیوں پر کوئی بلیو نہیں تھا اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں تو اس اپنے نعرے کا بھی توہین کر رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے ووٹ کو عزت دو ابھی ووٹ کو اتنا بیزت کیا شاید کیا ہوگا یعنی اس کو تو ہمیشہ ایمپائر جو ہے نا نیوٹرل ایمپائر نہیں چاہیے اس کو تو ایمپائر چاہیے جو دوسرے کے ہاتھ پاؤں بان کے کے لے تو بارحال یہ عوام کا پیسلہ ہے عوام نے کیا پیسلہ کرنا ہے کس کو منڈیٹ دینا ہے اور انشاءاللہ تعالی جس طرح ابھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے کمپین نہیں چوڑا جا رہا ہے دفعہ ایکس چوالیس کو ہمارے خلافی استعمال کیا جا رہا ہے اور جس طرح جو اینا ہمارے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے اس کے بہت وجود بھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ الیکشن دیپرنڈنس ثابت ہوگا نواز شریف کے خلاف اچھا اساس اب کل بڑا دن ہے آپ کے لیے سیمی فائنل ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پچیس کروڑ کی عوام ہے تقریباً پچیس لاکھ بندہ کل خان کی کال پر نکل رہے ہیں دیکھیں ہم تو ہم تو پہلے سے روڈ پر ہیں آج میں نے دو جلسی کی ہیں کل بڑی جلسی کی تھی تو انشاءاللہ مجھے امید ہیں کہ مارا خان کی کال پر کل جو ہے نا پورا کوم باہر نکل آئے گا اچھا اساس اب ابھی جو سائفر کا معاملہ جس طرح چال رہا ہے سرکاری وکیل انہوں نے خود ہی اپنے کھڑے کر دیے سزا بھی دینا چاہتے ہیں تشویف بھی ایک تو اب کمپین میں اس کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا دوسرا یہ کہ یہ جو ابھی آٹھ فروری کو دو دن پہلے اگر یہ اس طرح کی واردات کرتے ہیں تو پھر الیکشن میں آپ کو کیا ہوتا ہو وہ نظر آ رہا ہے یہ تو مصدر بھار پر استعمال کریں گے عبران خان کو بی پیم کرنے کیلئے اس کو جو ہے نا الیکشن سے روگنے کیلئے لیکن یہ جتی بھی حربی کریں گے انشاءاللہ ایک اللہ کا منصوبہ ہے ایک انسانوں کا ہوتا ہے تو وہی ہوگا جو اللہ کا منظور ہوگا تو ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالی بڑا بڑا ہے وہ منصف ہے عزت اور زلدت ان کے ہاتھ میں ہے ان کے سارے منصوبی ناکام ہوگئے انشاءاللہ اللہ کی بزرگنوں سے عزت صاحب جس طرح انیس سو اکتر میں آپ اگر الیکشن دیکھے تو آج دوزار چوبیس کے تقریباً بلکل وہی لگ رہے ہیں وہی سارا معاملہ وہی سارا ظلم و ستم تو اس وقت بھی بنگلہ دیش کی عوام جو تھی وہ الیکشن جیت کی تھی تو آج پاکستان کی عوام آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح انشاءاللہ یہ الیکشن ان کے ہاتھ سے لے جائے گی جیت جائے گی بلکل دیکھو عوام کی ٹرینڈ دیکھے تو وہ صحرح کے ساتھ ہیں وہ امران خان کی ساتھ ہیں باقی اگر کوئی ووٹ کو عزت نہیں دیتا اور ووٹ کی توئین کرتا ہے تو پھر اس کی جو ریپرکشن ہوگی وہ پھر سب کو معلوم ہے کہ جو ریکشن آئے گا تو پھر کسی سمبانہ نہیں جائے گا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں سب کو قانون کا احترام کرنا چاہیے جو عوام کا فیصل ہے اس کو بینڈیٹ کو برپور طریقے سے منوان تسلیم کرنا چاہیے اور اس میں پاکستان کی بہتری ہے اس من کو قوم کی بہتری ہے آپ تو خیبر پختون خواہ سے ہیں وہاں بڑی آپ کی سٹرانگ پریزنس ہے پنتالیس کی پنتالیس نشستیں جیت کر کلین سویپ کر رہے ہیں یا کوئی ایسی نشست ہے جس پہ آپ کو ڈاؤٹ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے محید ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم پورا تخپا جائیں گے عمران خل کو اچھا ابھی اسے سے بھی دیکھیں گے آپ کے جلسے دیکھیں تو خیبر پختون خواہ میں تو بہت بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں ابھی پنجاب میں کوٹ ادو میں ہوا تو کل آپ کو لگتا ہے عوام ریسپونس دے گی جو ابھی تک نہیں ہوا اس کی کیا وجہ ہے وہاں جی پنیسٹر اور آئی جی پی جو ہے وہ پرسلوں میں ہیں اور وہ اسہ تک آکے بڑے ہیں کہ اس کی بات اس نے تمام اخلاقات مورالیٹی قانون کو جو ہے نا سبتاش کر دیا ہے اور وہ مریم اور نواز شریف سے باقیدہ اسٹرکشن لیتے ہیں ہمارے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے توڑا رہے ہیں لیکن جو عوام کی دلوں میں غصہ ہے وہ انشاءاللہ طلاعہ فروری کو نکالیں گے علی عمین گھنڈا پور صاحب آپ کے جلسوں میں شرکت کا کوئی معاملہ ان کا بھی شریف ظلم مروت سے کوئی منظر عام پہ آ رہے کوئی طلاعہ ہے ایسی آپ کے پاس مجھے کوئی کیا نہیں اچھا بھی بلاول زرداری اور استحقام پارٹی یہ تو بڑی للچائی نظروں سے آپ کے امیدواروں کی در دیکھ رہے ہیں کہ جی چھین کے ان کو لے جائیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے امیدوار جو ہیں سارے آزاد امیدوار اسی طرح ہی افعادار رہیں گے جس طرح ہیں ابھی بلکل وہ ہماری ایک کمیٹمنٹ ہے اور یہ وٹ عمران خان کا وٹ ہے کوئی بھی جو ہے نا اس وقت تک رہے ہیں نا اس کا مطلب ہے کہ وہ پارٹی کی ساتھ ہے نظریہ کے ساتھ ہے اور کوئی انشاءاللہ اپنے پارٹی کی ساتھ پرداری نہیں کر رہے اچھا دو جماعتوں کے بارے میں عمران خان نے بات کی تھی ایک شیرانی صاحب کی جے یو آئی ایس اور ایک مجلے سے وادت مسلمین تو ابھی آپ کے کوئی سیٹ ایڈجسمنٹ یا کچھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے یا جیتنے کے بعد کوئی معاملہ ایسا ہے آپ کے پلان میں کچھ ابھی تو کچھ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ابھی تو ہماری خان کی خواہش ہے لیکن وہ حالات سے تھے ہماری خواہش بھی تھی لیکن اسی نہیں ہو سکی اور بالکل یہ ہمارے الائز ہیں ہماری ان کے ساتھ ایک رسپنٹ کا معاملہ ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ ہم جتنا ممکن ہو سکے ان کے ساتھ ہماری ایڈجسمنٹ بسر صاحب آپ کے اوپر اس وقت کوئی سب چل رہا ہے بھی آپ کے تو معاملہ ٹھیک ہو گئے آپ کے تو جلسے بغیرہ بھی ہو رہے ہیں آپ کلیر ہو چکے ہیں سب نہیں زبانہ تھے بہے ہیں سب سے زبانتوں میں جیل پچاس دن گزاری ہے اور باقی بھی تو کوئی نہیں ہے دیکن جتنی بھی ہے وہ ہم نے کوٹ کے ذریعے پیار ہو چکے ہیں اچھا ایک سوال ہے پتہ نہیں ہے آپ کے پاس جواب ہے یہ نہیں کہ آپ اور پرویس خٹک دونوں گئے تھے عمران خان کی کہنے پر مذاکرات کرنے پرویس خٹک صاحب تو فوراں ان کو پیارے ہوگے لیکن آپ نے بڑی عمد دکھائی اور وفاداری کی کھڑے رہے پرویس خٹک صاحب کے ساتھ کیا معاملہ ہو اگر آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے وہ آپ ان سے پوچھے تو بہتر ہوگا پرویس خٹک صاحب آپ کو آفریں تو کرتے ہوں گے کوئی ایسی بلاتے ہوں کہ بار بار پارٹی کبھی بات بھی نہیں ہوئی ہماری جب تک وہ ہم سے گئے ہیں اس دن سے آٹھ تک ہماری ٹیلی فون پہ بھی بات نہیں ہو نہ کوئی کانٹرکٹ نہ کوئی رابطہ نہ کوئی رابطہ کی کوئی چیز کر رہے ہیں اچھا اصد کیسر صاحب بڑا اہم سوال کہ آٹھ فروری کو آپ کو کیا ہوتا ہوا نظر آرہا آپ کی اسیسمنٹ ہے آپ تو گراؤن پہ دیکھ بھی رہے سارے معاملات جانتے بھی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آٹھ فروری کو کیا ہوتا ہوا نظر آرہا دیکھیں آٹھ فروری کو اگر یہ کوئیسی کوشش کر رہے ہیں کہ منڈیٹ کو چھوڑی کرنی کوشش ہوں گی تو پھر حالات کو میں بہت خطرناک دیا رہا ہوں لیکن مجھے امید ہے تمبالہ نہیں ہوگا بالکل صحیح بات اللہ تعالی خیر کرے پاکستان پہ رہم کرے اصد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا آخر میں میں تو یہی بات اپنے ناظرین سے کہوں کل کا دن بڑا اہم دن ہے ایک دفعہ پھر آپ کو میں یاد دہانی کروں کل آپ لوگوں نے گھروں سے نکلنا ہے ہر صورت میں نکلنا ہے کوئی محبی وطن پاکستانی کل گھر نہ بیٹھے اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیکھ لے ویڈے تک اللہ حافظ